بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہم موجود ہیں ڈیرہ غازی خان میں یہاں پہ ایک ایسے نوجوان جس کا فورڈ منڈو سے تعلق ہے اور جب فورڈ منڈو میں پاکستان طریق انصاف کی وارک اور سیاست کے حوالے سے آغاز ہوا تو اس نوجوان کا بہت بڑا کردار رہا ہے آج انہوں نے خصوصی طور پہ کال بھی کی ہے کہ اس میں میں اپنے کچھ ویوز بھی دینا چاہوں گا علاقہ مسائل کے حوالے سے بھی دیگر حوالے سے بھی آئیے ناظرین آپ کو ان سے ملاتے ہیں فیاض احمد لگاری صاحب فیاض بھائی آپ نے جب طریق انصاف کو جائن کی آپ نے کتنے محنت کی اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوی بھائی میں پہلے آپ کا اور آپ کے لگاری چاہ نیوزر کا شکریہ دا کروں گا کہ آپ نے ایک قیمتی وقت سے مجھے وقت دیا اور اپنے علاقہ کے مسائل کے لیے کچھ بولنے کو ٹائم دیا تو محنت تو آپ کے سامنے جو شوشل میڈیا پہ ہم نے کی تو جب گرونڈ میں کی یہ جی تو آپ چیزیں بہتر جانتے ہو کیونکہ دن رات جو محنت کرنے کے بعد ہے امینے اور امپی ایس صاحب جب کامیاب ہوئے تو وہ اور چیزیں آپ کے سامنے ہیں تو اسی کے حوالے سے جب آپ اس وقت ورک کر رہے تھے اسی امید سے کہ علاقے کے مسائل حال ہو جائیں گے ہمارے علاقے میں ترقی ہو جائے گی غریب ورکز کی یا غریب لوگوں کی آواز سنی جائے گی تو اس وقت سے لے کر آپ تین سال پورو ہو چکے کوئی مسائل حال ہوئے آپ نے کوئی ایشو لے کر گئے ہوں گے علاقے کے اپنے نومندوں کے پاس جس جذبے سے ہم نے پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا دن رات مینت کی میری جیسے نوجوان برکروں نے تو ابھی تک یو سی اٹھانوے فورٹ موڈ میں کوئی اتنی کام نہیں ہوئے بس چند بوروں کے علاوہ تو بنیادی جو ضرورت ہے ابھی تک وہ تو بعد میں پڑھے ہیں سب سے پہلے جو اپنیادی ضرورت ہے پانی کا مسئلہ میری ایمینے صاحبہ اور ایمپی ایس صاحب سے جب ان کو وکٹری ملی ہے جیت ملی ہے تو یہ میری ایک ہی ڈیمانڈ تھی کہ یو سی اٹھانے فورٹ موڈ میں آپ نے گھر گھر پانی دینا ہے تو نئی حکومتی ہم نے کوجر صاحب برداشت کیا کیوں نگیں حکومتی کا توڑا ٹیم لگتا ہے یہ بھی ہم بھی سمجھتے ہیں لیکن تین سال گزنے کے بعد لگتار ہلکہ ان ایک سو اکانوے پی پی دو نو سو نوے میں ترکیاتی کام ہو رہے ہیں ایسا نیکے فانڈ نہیں مل رہے فانڈ بھی مل رہے ہیں پھر بھی ایک علاقے کو سہیڈ رکھنا یہ میری سمجھ سے تھوڑا بار آئے کہ کیا وجہ ہے تو اسی کے ساتھ صاحب ذرہ ہر نوجوان کا بلکہ ہر بھائی کا اپنا ایک ہلکہ عباب ہوتا ہے ایریا مقامی جس طرح آپ کی برادری ہے صاحب ذرہ برادری کے نوجوانے نے آپ کو سپورٹ کیا ہوگا تو آپ کے ایریا میں کوئی کام ایسا ہوا اس الیکشن کے بعد کہ بھی بھائی سب چیز ہیں بہتر آپ بھی علاقے سے ہیں یہ نہیں کہ آپ کو جوسی اٹھانے سے تعلق ہے آپ کا وارڈ بھی میں پہ ہیں یہ جوسی اٹھانے جو کہ راکھی گاچہ شروع ہوتا ہے تو یہ بواتا تھوک تک جاتا ہے اس میں سب ترکیاتی کام آپ مجھے شاید کہنے کی ضرورت نہ پڑے آپ بھی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں تو ہمارے جو رسم و رواز ہیں آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنا ایک تو ملامت کے باعث تھا کہ سرداروں کو چھوڑ کر اپنے بزرگوں کو چھوڑ کر اور جھگڑا کر کے ایک ان کو وارڈ دلا کر ایک میری خیال میں ہم نے بہت محنت کی لیکن ابھی تک وہ محنت کا ہمیں صلاح نہیں ملا کوئی ترکیاتی کام نہیں ہوئے ان سے جب بھی بات کرتے ہیں یہ کہتے ہیں اس فانڈ سے نہیں اگلے فانڈ کافی فانڈ مل چکے ہیں آپ وزٹ کر لیں پی پی دو سو نوے میں ایک سو اکانوے میں ابھی تک بس فورٹ منڈ رکو انہوں نے کچھ نہیں دیا تو بس تصفیروں تک مدت رہنا ہے تو جی ہم بتا دیں کہ ہم سیلفیوں تک آپ کو خوش رکھیں گے تو پھر ہم یہ کام نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ ہم اپنے گریب آوازوں کی جو بھائیوں کی آواز بلند کرتا رہوں گا اور جو میں نے وعد دیکھئے ان کی میں کوشش کرتا رہوں گا اگر نہیں ہوں گے تو پھر بھی وہ شوشل میڈیا تک ہر کسی کو پتہ لگ جائے گا اسی کے ساتھ آپ نے تھوڑے دیر پہلے بھی ذکر کیا تھا نور خان کا کتنا کردار رہا ہے اس وقت سے جب آپ نے پی ٹی آئی کو جائن کی وہ انہوں نے بھی پی ٹی آئی کو جائن کی تو کیا کر دی ہے آپ نے قربانی کوئی ہے ان کے نور خان کی پارٹی کے حوالے سے یہ سب سے بڑا سوال آپ نے کیا ہے میرے اندازے میں کہ نور خان کی جتنی قربانیاں پی ٹی آئی کے لیے شاید میری بھی نہ ہو میڈم موتا زرتاج گروہ جب ٹکٹ اناؤسمنٹ ہوئی تو اس کے بعد میں رمضان کے بعد جب پہلا جلسہ انہوں نے فورڈ منٹ رکھا تو نور خان میرے قریبی دوستوں میں تھے ہم ہر مشورہ ساتھ لے کر چلتے تھے اور جب احمد علی کو ٹکٹ میری تو ہم دونوں نے مشورہ کیا کہ آپ میڈم زرتاج گروہ کے ساتھ رہیں میں احمد علی خان کے ساتھ رہوں گا کیوں دونوں کو ہم نے حق ادا کرنا ہے تو اس وقت جب میڈم کو ٹکٹ اناؤسمنٹ کی گئی تو اس کے بعد جب پہلا ہمارا جلسہ تھا اس تائم ایم پی ای کو ٹکٹ نہیں ملی تھی تو پہلے جلسے میں جب پینا فلکس لگانے تھے یہ میرے ایک قیمتی بات ہے کسی کے میں تعریف نہیں کر رہا اور میں گواہ بھی دوں گا اور یہ چیز میں حلفن کہتا ہوں کہ نور خان زگرانی نے پینا فلکسوں کے ڈیرڑھ لاکھ رکم میرے سامنے پارٹی کو کے لیے ادا کیے جب میں نور خان کو کہا تو انہیں کہا ہمارا حق بنتا ہے اور جب جس شخص کو انہیں نے دیا ہے وہ عضیفہ قاسمی شاید آپ نے اس کا نام سنے وہ پینا فلکسوں کا کام کرتا تو اسی ٹائم نور خان نے ہماری تصویر سب ٹربل ایک نوجوانوں کو جیسے نہ ایک لیڈرشپ دی تو اس کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں نور خان جو کو ایک مخلص انسان ہے چاہے پارٹی کی بیس پہ ہو چاہے دوستوں کی بیس پہ ہو تو بڑا دکھ ہوتا ہے جب مخلص ورکنوں کو سیڈ میں رکھا جائے تو اسی کے ساتھ آپ سے ہم آج ایم پی اے کے حوالے سے کوئی سوال نہیں کر گئے کیونکہ آپ نے کہا ایم پی اے کے بارے یا اس کے ترقیتی کامل کے بارے میں میرا نیکسٹ انٹرو جب ہوگا تو میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا آپ نے ایم این اے صاحبہ محترمہ زردار گل صاحبہ کے بارے کہا کہ میں آج نو بجے اپنے کچھ چیزیں جو حقائق سامنے رکھوں گا آپ کیا کہنے چاہیں گے میڈم صاحبہ کے حوالے سے کہ ورکرز کو کتنی عزت دیتے ہیں قربانی والیوں کو نہیں دیتے ہیں یا دیتے ہیں اس بارے میں کوئی کام ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یا امید ہے کوئی کیونکہ بھائی سب سے بڑا جو مسئلہ چل رہا ہے اس ٹائم پیٹی ایک ورکنوں کے ساتھ پیٹی ایک ورکنوں صاحب جیسے ٹولوں میں تقسیم کیا گیا ہے میڈم صاحبہ کے دفتر جو جاتا ہے تو پیچھے سے ہر کوئی سمجھے میڈا کی گروپ کے ہیں تو ادھر دریشک صاحب کے پاس جائیں تو وہ کہتنے دریشک گروپ کے ہیں پیتافی صاحب کے پاس جائیں تو یہ پیتافی صاحب کے برکر ہیں تو میں میری سمجھ سے یہ بالہ زلہ ڈیرہ غازی خان نے یہ ہو کیا رہا ہے ہم نے تو نعرہ لگایا تھا ہے عمران خان کا پیٹی اے کا لیکن ابھی تک ان کا کوئی گروپ بازی چل رہی ہے جنہوں گروپ بازی نے بیڑا گھر کے رکھ دیا ہے جو پرکروں کا جو گروپ بازی بڑی نقصانات دے رہی ہے پارٹی کو جی تو اپنا موطنجمہ زرتاج گل صاحبہ کی طرف سے آپ کو امید ہے کوئی کام ہو پائیں گے علاقے میں آپ کے ایریز سے یا آپ نے جو کام ان کو دیئے ہیں یا ریکمنٹ کی ہے جی امیری کوشش جاری ہے اگر کام کریں گے تو ٹھیک ہے نہیں تو نیکس بار بائے بائے پھر لاسٹ کوئسٹن ہوگا باگ کی بھی آپ کا انٹرو آپ نے کہا کہ بعد میں بھی یا کچھ دنوں بعد بھی میں دیتا رہوں گا تو کیا آپ تین سالوں کی دوروں میں دوران اپنے نومیندو سے یا پیٹی اے سے مایوس ہیں یا خوش ہیں آپ کے پوسٹ میرے سامنے اس سوالوں کا جواب ہے پوسٹ پر آپ مل جائے گا ایک کار کردی سے ابھی تو وہ مایوس ہیں تو کار میں ایک دفتر کھولا تھا نہیں ہے دوستو کچھ دو شو ہو رہے ہیں کچھ نہیں ہو رہے کچھ کہتے ہیں یار صبر کرو شاید کام ہو جائیں وہ کیوں غریب عوام کی حق وہ نہیں مانا چاہیے ہم اگر نکل پڑے انہوں نے کوئی انتقامی کروائی کیا جب کچھ ہو گیا تو ہم گناہ گار ہوں گے تو ہم نے تو نعرہ لگا دیا غریب عوام کے حق آواز لگائیں گے بلکل چوپ نہیں بیٹھیں گے جب تک حق نہیں ہے ہاں اگر جنہوں نے حق دیا ایک ٹنڈر پاس کر کے ہمیں دے دیا تو ہم ان کے پہلے بھی ساتھیں اور پھر چاہت رہیں گے تو اسی کے ساتھ آخری کہ فورڈ منڈو کے بجلی کا مسئلہ تین سالوں میں حال نہیں ہوا وفا کی ادارہ ہے ایم این ایس ایم ایک انڈر میں بھی وہ ادارہ ہے تو آپ کیا امید رکھتے ہیں کہ اس کا کوئی مکمل حال نکالیں گے جی میں کوشش تو ہے کہ ان کا حال نکل ہے تو اس کے ٹاپک کے لئے تو بڑا ٹیم چاہیے جو میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اس ڈیٹیل سے کروں گا تو ابھی تو اتنا کہوں گا کہ ایم پی ایم میں نے کوئی کے فورڈ منڈو ساتھ اب بہت ہوا کہ آپ ترقیاتی کام کرائیں ورکنوں کو خوش رکھیں پھر انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں نہیں تو سوالات پہ سوالات ہوں گے جی ناظرین اسی کے ساتھ فیاض ڈیگاری کے ویوز آپ سب نے سنے ہیں ان کے جو پارٹ ٹو پارٹ ٹری پارٹ فور انٹرو وقت کے ساتھ بھی اندہ آتے رہیں گے اگر ان کے مسائل حال نہیں ہوئے ان کے کوئی کام وہاں پہ علاقے میں محترمہ عزرطانج گل صاحبہ نے نہیں کیا یا صدارہ مدلی دریشک صاحب نے نہیں کیا تو ان کا کہنا تب میرے پاس دیگر بھی بہت سی باتیں ہیں جو میں اپنے فسٹ انٹرو میں ہرگز نہیں دینا چاہوں گا تو انہوں نے لگاری نیوز سوشل میڈیا کا شکریہ بھی ادا کیا اسی کے ساتھ میرے کیمرہ ٹیم کے ساتھ کے بھی لگاری نیوز سوشل میڈیا پاکستان